ایک ایسی لڑکی سے جو کہ بلکل جوان ہے مگر یہ یہاں پہ اپنا جسم بیجنے پہ مجبور ہے تو ایک ماں اپنے بچوں کی دو ٹائم کی روٹی کے لیے دودھ کے لیے بچوں کی دودھ کے لیے بچوں کی دودھ کے لیے بھائی پہ مجبوری ہے اس کو ایسا قرار پڑ رہا ہے پاکستان کی گھڑنا ہے دوستو پاکستان کی ویڈیو ہے پاکستان ایک لڑکی ہے اس کی کہانی ہے اس لیے بہلے ویڈیو دیکھیں تو ملوانا ہے ایک ایسی لڑکی سے جو کہ بلکل جوان ہے مگر یہ یہاں پہ اپنا جسم بیجنے پہ مجبور ہے اکثر لوگ ان کو دوائف کہتے ہیں پتہ نہیں مختلف ناموں سے بکارتے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اس عمر میں ایسا کام کرنے پہ مجبور ہوئی یا پھر ان کی پوری کہانی ہے کیا آئیے ان سے جانتے ہیں کیا نام ہے آپ کا رانی رانی کتنی عمر ہے آپ کی ہوگی تیس سال تیس سال ٹرکٹ اڈڈہ میں آپ اپنا جسم بیجتے ہیں جی کتنا ٹائم ہوگیا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دو سال ہوگیا دو سال جی آپ رات کو کتنے بجے یہاں پہ آتے ہیں آڑ بجے آتے ہیں ہم شام آڑ بجے آتے ہیں تین بجے گھر چلے جاتے ہیں رات کو تین بجے پوری رات آپ یہی کام کرتے ہیں ہاں جی جہی کام کرنا ہوتا 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 hat اتنے گھنٹوں میں کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ایسے کبھی دس بھی آ جاتے ہیں کبھی پانچ بھی آ جاتے ہیں کبھی ایک بھی نہیں آتا یہ سارے کون لوگ ہوتے ہیں کوئی ڈیراور ہوتے ہیں کوئی بس دور دور سے آتے ہیں کیونکہ لوگوں پتہ ہوتا ہے ادھر غلط کام ہوتا ہوتا ہے سب آتے ہیں جی رانی کچھ اب یہ بتاؤ کہ آپ کیوں یہ کام کر رہی ہو بس مجبوری ہے میرے نے شادی دودھ پیلی کی تھی پھر دوسری میرے ساتھ کی تھی جب میرے بچے ہوئے ہیں اس نے چھوڑ دیا دو بیٹیوں اور ایک بیٹا اس کے پاس ہے تو ایک بیٹی میرے پاس ہے تو رانی آپ کوئی اور بھی تو کام کر سکتی تھی ضروری کی یہی کام کرنا تھا نہیں ہم گھر پہ بھی کر لیتے تھے لیکن جو کن لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی وہ ان لوگوں نے یہ کام پہ لگوا دیا اس دندے پہ ان لوگوں نے لگوایا آپ نے منہ نہیں کیا آپ نے ان کو روکا نہیں بس کیا کرتی مجبور تھی اس ٹیم یہ پتہ نہیں تھا کام ہوتا کیا ہے یہ دنیا کیا ہوتی ابھی تو ان دنیا میں پڑھ گئی ہوں ابھی پتہ نہیں ہے ابھی تو کہتے ہیں بس یہی کام ٹھیک ہے اور کام صاحب جو اچھا کام ہے بولتے ہیں بڑا ہے یہ رانی آپ کو آپ نے تو ابھی کہہ رہی ہے کہ دنیا دیکھ لیا یہ دنیا کیسی ہے یہ جو آپ کے پاس مرد آتے ہیں یہ کیسے ہیں بڑے بھی آتے ہیں اچھے بھی آتے ہیں کوئی عزت بھی دیتے ہیں کوئی عزت نہیں بھی دیتے ہیں بس ایسے ہی ہے کس عورت کو ہم لوگ گالی دیتے ہیں نا برا بھلا بولتے ہیں کہ دیکھیں آج اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں اور یہ رو رہی ہے اب اس سے تکلیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس مجبوری کے عالم میں یہ یہاں پہ کام کرنے پہ مجبور ہیں وہ بھی اتنا گندہ جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کوئی اچھے بھی آتے ہیں کوئی برے بھی آتے ہیں کوئی اتنے اچھے ہوتے ہیں وہ پیسے دیتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی پیسے بھی دیتے ہیں پھر بھی جھگڑا بھی کرتے ہیں پھر بھی کام کر کے مشکل سے بھی تنگ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں رانی جھگڑا کس بات پر آپ سے کرتے ہیں جھگڑا اس بات پر کرتے ہیں بس وہ یہ بولتے ہوتے ہیں بس بھی پیسے دیتے ہیں کم دیتے ہیں ہم کہتے ہیں پورے پیسے دو وہ کہتے ہیں نہیں اتنے میں کام کرنا تو پار لو پھر ہماری مجبوری ہوتی ہے ہم نے تو کرنا ہوتا ہے رات کو ادھر ہوتے ہیں تو پیسے نہ ہوتا ہم کتر جائیں پھر پھر اسی لئے جتنے بھی بلے ہم کام کر لیتے ہیں رانی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے اپنی حوض پوری کرنے کے بعد آپ کو پیسے نہ دی ہیں آہا کافی لوگوں نے ادھر ساتھ ہی ہے اس کا نام نہیں میں لے سکتی لیکن اس نے ادھر سے مجھے لے گیا تھا اور یہی دن تھے ٹھیک ہے اس نے ساری رات مجھے رکھا اتنی مجھے پریشان کیا اس نے پھر یہ انٹی گئی ہے جو انٹی نے ابھی تمہارے ساتھ بات کی ہے نے مجھ سے لڑکے سے لے کر آئی اور رات ادھر میں ایسا ہی بس روتی رہی وہ میرے ایک نہ سنا اس نے بولا نہیں میں نے جو بس کرنا وہ کرنا ہے بس چھوڑ دو یہاں سے لوگ آپ کو کہیں اور بھی لے کے جاتے ہیں ہاں جی لے جاتے ہیں پھر ہم جاتے نہیں ہیں ڈر سے بھی ٹینچن بن جاتی اس لئے ان کے ساتھ جاتے ہوئے ڈر نہیں لگتا کوئی خوف نہیں آتا کہ خدا ناغاز صاحب کو مار نہ دیں نہیں نہیں ڈر تو لگتا ہے کیونہ ہم انسان نہیں ہیں ڈرتے تو ہیں کیا کرے پھر مجبوری ادھر نہ کام ہو ہم باہر چلے جاتے ہیں پھر جو ڈرائیور بغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے نشہ بھی کیا ہوتا ہے نہیں نہیں ڈرائیور نہیں کبھی کسی نے بھی نہیں نشہ جو باہر کے لوگ آتے ہیں وہ ایسے ڈرنگ ویر کرتے یہ تو نہیں کرتے باہر کے لوگ بھی ادھر آتے ہیں ہاں جی وہ بھی آتے ہیں تو آپ ابھی خود سے کام کر رہی ہیں یا آپ کی کوئی نائکہ ہے یا پھر کوئی آنٹی ہے آنٹی بیٹھی ہو وہ اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں مجھے اب یہ بتائیں کہ آپ پڑی لکھی بھی ہیں نہیں آپ لاہور کی رہنے والی ہیں یا لاہور سے باہر گئیں نہیں ہم ملتان کے رہنے والے رانی مجھے اب یہ بتاؤ کہ کبھی آپ کو خیال آیا ہے کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں نہیں خیال تو آتا ہے کام چھوڑ دیں یہ اچھا نہیں کام ہے پھر جو گھر والے نہیں رکھتے پھر یہ کام ہی اچھا ہے گھر والوں نے نکال دیا آپ پھر گھر والوں نے نکال دیا میری بیٹی ایک مینے دس دن کی تھی جو ہی در میں لاہور میں آئی تھی ابھی ایک سات سال کی اتنی زاری ہوگی ابھی میں گھر گئی ہوں وہ بھی گھر والے بیاسے لیتے ہیں جو میں کماتی ہوں بچوں کو دیتی ہوں وہ پوچھتی نہیں ہے کہ امی آپ پوری رات کہاں پہ رہتی ہیں وہ چھوٹی ہے لوگوں کے گھر میں سلا کر اس کو آتی ہوں اس کو کیا بتا میری موما کیا کرتی ہے کہ آنے وہ چھوٹی ہے بھی جو بڑے ہیں وہ اپنے پاپا کے پاس رہتے ہیں جو میری بیٹی بڑی ہے وہ اتنی ہے دوسری دوسرے نمبر پہ ان لوگوں نے کام کروا کروا کہ اس کا ہاتھ بھی آسے تو انہوں نے اتنا کار دیا ان لوگوں نے میں نے بھی ان لوگوں کو کچھ نہیں بولا آپ کی بیٹی کا جی ابھی ملنے نہیں دیتے بس جب بھی میں جاتی ہوں وہ کہتے مجھے بیاسے دے دو بچوں کے پاس دو دن رکھو پیر چلی جو جو میری چھوٹی بیٹی اس کو پتہ رہی میرا پاپا کو نا ہے کہ میں نتاس دن کی جب میں ہی تر آئی تو اس کو لے گئی اب بیچی کا جواہت کٹا میں تابو گئی ہوں میں نے کہا چل ٹھیک ہے میں ان لوگوں کے ساتھ سولہ کر لیا ان لوگوں کو پیسے وغیرے سب کچھ دیا لیکن وہ پیر بھی نہیں میرا بہنے میرا میاں کتا نہیں اپنی بڑی جو پیلے شادی کی اس کو رکھنا آپ کو نہیں رکھنا آپ کو چھوڑ دینا بس وہ پیسوں کے ساتھ میرا ساتھ رہتا ہے بچوں کو بھی نہیں بات کرنے دیتا رانی کبھی آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ دوسری شادی کر لیں نہیں ابھی شادی کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہے جب پہلے ماں باب نے کیا وہ میاں نہیں اچھا کس میں میں نے بچے چاہ رہے وہ نہیں اچھا تو دوسرا میرا ساتھ کیسے اچھا رہے گا وہ بھی چھوڑ دے گا ایک دن بس اب اگر ہمارے چینل کے توسط سے کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے وہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میں آپ کی زندگی کو بدل دوں گا یہاں سے آپ کو نکال کے میں کسی اچھی جگہ پہ لے جاتا ہوں تو آپ مان جائیں گی اس بات کو سب ایسے باتیں کرتے ہیں سر کوئی ایسی بات کو کون کرتا اپنے چھوڑ جاتے ہیں مشکل میں تو یہ تو پھر بھی آپ بات کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسی تب کسی لوگ پر مجھے کبھی یقین بھی نہیں ہوا سنا آپ نے بڑی دردنا کھانے دی بھائی بڑا ایموشنل کردی اس ویڈیو نے بھائی اس عورت کی آفر سے آسو نکلائے بھائی موسیقی ویڈیو دیکھتے بھائی پاکستانی ریپورٹر ہے بھائی کوئی نکلی ویڈیو بنا لیتے ہیں فیک ویڈیو ہوتے ہیں لیکن بھائی یہ ویڈیو بھی ایک جب اوڈشنال ہے ایک دب سچی کہانی یہ سمائلہ کی بھین کے بھائی بولو تمہیں پاکستان کے اندر ہے بھائی کیسے جو لڑکیا ہے عورتے ہیں بھائی اپنے بچوں کی روٹی کے لیے نوکری لینے جاتے تو بھائی نوکری نہیں دیتا ہے کوئی ان کو نوکری لینے جائے گی تو مالک گولے گا ہمیں نوکری پہ نہیں چاہیے ہمارے پاس پہلے ہی سٹاپ لینے لیکن وہی مالک رات کو اس عورت کے پاس آتا ہے لوگ تمہیں میں پورے مہینے کی شیالی دے دی رہا ہوگی ایک رات میں اور چلو میرے خوخش رکھ ڈرائی ورس بھائی کئی بار تو لڑکی نے بتایا پیسے بھی نہیں دیتا ہے کوئی لے جاتا ہے مارتے ہیں پیٹتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں تو کیا کرے مجبوری ہے کیونکہ پاکستان ہے پاکستان میں عزت وغیرہ کچھ نہیں ہے کوئی شیفٹی مہینے کو نہیں ہے کوئی ہمارے لیے سپیشل جو ہے جو اپس نے کیریٹ کری گئی تو بھائی دکھی رہنا پڑتا ہے پاکستان میں دوستو کیا سوچتے بھائی کیا ہونا چاہیے کیا ہو سکتا ہے ان لوگوں یا ان لوڑکیوں کے لیے کیا ایک اتصال فیصلہ ہو سکتا ہے اور کیا یہی اللہ کا جو ایک دیس ہے نبی کا دیس تھا کہ نبی نے اسی دیس کو اسی لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا کہ اس میں اسی جگھٹی تو اس کو کوئی سمالنے والا نہ ہو پلیس اپنی رائے کمنٹ موقع میں دیجئے ملیں گے آپ سے نیک فیڈیو میں تب تک لیے بھائی